شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے جس پانی میں علو اوبالے جائیں اگر اسی پانی سے آٹا گوندہ جائے تو آٹا کبھی خراب نہیں ہوتا جن بچوں کو مٹی کھانے کی عادت ہو انہیں کیلہ اور شہد ملا کر کھلائیں اس سے ان کی مٹی کھانے کی عادت ختم ہو جائے گی پکوڑوں کو کرسپی بنانے کے لیے پکوڑوں کے آمیزے میں تھوڑی سی سوجی یا چاول کا آٹا شامن کر لیں تو اس سے پکوڑے کرسپی بنیں گے اگر دودھ کو اوبالتے وقت اس میں ایک الائچی شامل کر لی جائے تو دودھ کبھی خراب نہیں ہوتا اگر آٹے کو گوند کر ململ کے قیلے کپڑے میں لپیٹ کر رکھ دیا جائے تو آٹا کبھی خراب نہیں ہوتا چھوری پر چونگم چمٹ جائے تو چھوری کو ذرا سا گرم کر کے پہلے چونگم اتار لیں پھر متاثرہ حصے پر اسپرٹ لگائیں اور سابون سے رگڑ کر دھولیں اگر ٹیماتر کو آگ پر ممولی سا گرم کر لیں تو آسانی سے ٹیماتر کا چھلکہ اتارا جا سکتا ہے اگر سردی کی وجہ سے ہاتھ پاؤں کی انگلیاں یا پاؤں کی ایڑیاں سوچ جائیں تو ان پر سرسوں کا نیم گرم تیل لگائیں اس سے چند ہی دنوں میں سوجن ختم ہو جائے گی گرندو گبار سے جوتوں کا نیا پنگ برقرار نہیں رہتا جوتوں کی پالش میں کچھ قطرے لیمو کے رس کے ملا دیں تو جوتے میں چمک آ جاتی ہے کپڑے پر پان کے داغ والے حصے پر پیاز رگڑ کر تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں پھر سابن سے دھولیں ارک گلاب میں شہد ملا کر لگانے سے جویں مر جاتی ہیں اور ساتھ ہی بال نرم اور ملائم چمک دار ہو جاتے ہیں ڈیسپرین کی دو گولیاں لیں اور انہیں پیس کر اپنے شیمپو میں ملا لیں اس شیمپو کو اپنے بالوں میں دس منٹ تک لگا رہنے دیں اس کے بعد بال دھولیں مچھلی صاف کرنے سے کیچن میں مو پھیلی ہوتی ہے مچھلی صاف کرنے سے کیچن میں مو پھیلی ہو تو برطن میں پانی گرم کریں اور اس میں دو چمچ سفیل سرکہ ڈال دیں اور پکائیں مچھلی کی مو دور ہر جائے گی اکثر عورتوں کی انگوٹیاں بالیاں اور چوڑیاں وغیرہ زیادہ پہننے کی وجہ سے رنگ خراب ہو جاتا ہے یا پھر رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو تو ایک برطن میں ٹوٹ پیسٹ نکال لیں اور اس میں پانی ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیں بس اس مکسچر میں اپنی یولری کو کچھ دیر کے لیے ڈال دیں تھوڑی دیر بعد یولری نکال کر ایک صاف اور درم برش کی مدد سے اچھی طرح رگڑیں آپ کی یولری جب صاف ہو جائے گی تو اسے خوش کر لیں آپ یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ یولری کا کالاپن ختم ہو چکا ہوگا اور آپ کی یولری ایک دم نئی اور چمکدار ہو جائے گی اس عمل سے صرف دس منٹ میں آپ کے بالوں کی خشکی اور سکری ختم ہو جائے گی اور آپ کے بال نرم اور ملائم اور چمکدار بھی ہو جائیں گے جن لوگوں کے بال بہت زیادہ گرتے ہوں انہیں چاہیے کہ وہ کلنجی کے تیل میں ادرک کا پانی ہم وزن ملا کر بالوں میں لگائیں اس سے بال گرنا بند ہو جائیں گے شہد اور روغن بدان وکس کر کے ہونٹھو پر لگانے سے ہونٹھو کا کالا پان دور ہو جاتا ہے ترس چیز کھانے سے دانتوں کا ذائقہ عجیب ہو جاتا ہے دانتوں کے اس ذائقہ کو ختم کرنے کے لیے لیمو کے بید چبا لیں دانتوں کو خراب ذائقہ ٹھیک ہو جائے گا تھوڑی سی چینی اور تل مکس کر کے چبا لیں اس سے دانتوں کا خراب ذائقہ بھی ٹھیک ہو جائے گا کڑوے بادام پیس کر کیل محاصوں پر لگانے سے چہرے کے کیل محاصے ختم ہو جاتے ہیں اور چہرے پر داغ بھی نہیں بنتے آج ہم یہ تو کہتے ہیں خطیب صاحب جب ممبر پہ کھڑا ہوتا ہے تو لوگ پرچیاں دے جاتے ہیں میری نانی بیمار ہے میرا کل انٹرویو ہے میرے کل اقزام شروع ہو رہے ہیں خطیب صاحب ذرا دعا کرا دیجئے گا میں یہ نہیں کہتا خطیبوں سے دعا نہ کراؤ کراؤ لیکن پورے حدیث کے ذخیرے میں ایک روایت بھی ایسی نہیں ملتی کہ امام مسجد کی یا خطیب مسجد کی دعا اللہ رد نہیں کرتا ایک روایت بھی نہیں ہے لیکن یہ روایتیں موجود ہیں کہ دعوت الوالد لیولد ہی والد کی دعا اولاد کے حق میں اللہ رد نہیں کرتا تو آپ مولوی کو تو پرچی دیتے ہو گھر میں کبھی باپ سے بھی کہا جس کی دعا اللہ رد نہیں کرتا کبھی اس سے بھی کہا اور ماں باپ کو تو کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے ضرورت بھی نہیں ہے پرچی بھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے صرف ماں باپ سے بنا کے رکھیں ساری زندگی دعائیں ملیں گی صرف بنا کے رکھیں ساری زندگی دعائیں ملیں گی اور پھر آسان طریقہ یہ جو بڑے ماں باپ ہوتے ہیں نا آپ کے گھر میں یہ دعاؤں کی دو فیکٹری ہیں دو فیکٹری ہیں دعاؤں کی جیسے آپ کپڑے کی فیکٹری سابون کی فیکٹری مقتل فیکٹری ہیں لگاتے ہو نا یہ بڑے ماں باپ واللہ یہ گھر میں دعاؤں کی دو فیکٹری ہیں امام ابن سری رحمت اللہ علیہ کی والدہ فوت ہوئی دھاڑے مار مار کے رونے لگے کسی نے کہا امام صاحب آپ اتنے بڑے عالم ہو بزرگ ہو آپ ہمیں صبر کی تلقین کرتے ہو خود دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ میں اس لئے نہیں رو رہا کہ میری امہ فوت ہوئی ہے میں اس لئے رو رہا ہوں کہ اللہ تعالی نے میرے لئے جنت میں جانے کے دو دروازے کھولے تھے ماں کی شکل میں اور باپ کی شکل میں اس میں سے آج ایک دروازہ بند ہو گئے یہ جس دن ان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں نا پیچھے آپ کو دعائیں دینے والا کوئی نہیں ہوتا سب حسد کرتے ہیں آپ کی ترقی سے لوگ جیلس ہوتے ہیں ماں باپ واحد ہستی ہیں جو آپ کی ترقی کو اپنی ترقی سمجھتے ہیں فخر سے دوسرے کو بتاتے ہیں یہ میرے بیٹے کی فیکٹری ہے یہ میرے بیٹے کا بنگلہ ہے خوش ہو کر بتاتے ہیں